ادب سارائے صفحات سے سماعت تک لا شعور کی طاقت پاور اوف سب کونشس پائنڈ ڈاکٹر جوزیف مرفی اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ مزید تعاون کے منتظر ادب سارائے لا شعور کی طاقت پارٹ ایلیون ساتھویں باب تحتر شعور کا میلان تحفظ زندگی ہے آپ کی نوے فیصد سے زائد زندگی کا انحسار تحتر شعور پر ہے اس لیے جو مرد اور خواتین اس شاندار طاقت کا استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں وہ بہت ہی محدود حد میں زندگی گزارتے ہیں آپ کے تحتر شعور کا عمل ہمیشہ آپ کی زندگی کا تحفظ اور تعمیر کرتا ہے آپ کا تحتر شعور آپ کے جسم کا تعمیر کنندہ اور اس کے تمام حیات پخش کاموں کو جاری رکھتا ہے یہ دن کے چوبیس گھنٹے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے اور کبھی نہیں سوتا یہ ہمیشہ آپ کی مدد کرنے اور تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے آپ کا تحتر شعور ذہن لا محدود زندگی اور لا حد زہانت سے ہمیشہ رابطے میں رہتا ہے اس کے جذبے اور نظریات ہمیشہ حیات پخش ہوتے ہیں عظیم رفت کی تمنہ ولولہ شاندار اور آلہ زندگی کا وجدان یہ سب تحتر شعور سے ہی پھوٹتے ہیں آپ کی زبردست یقین والی آراب وہ ہیں جن سے آپ اقلی دلائل کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے شعور ذہن سے نہیں بلکہ تحتر شعور ذہن سے آتی ہیں آپ کا تحتر شعور آپ سے وجدانوں جذبوں ماتھا ٹھنکنے کنائیوں تحقیدوں شوکوں اور نظریات کے ذریعے بات کرتا ہے یہ آپ سے ہمیشہ کہہ رہا ہے اٹھو بلند ہو نمو پاؤ آگے بڑھو مہم جوئی کرو اور رفت کی طرف حرکت کرو محبت کرنے اور دوسروں کی زندگی بچانے کی لگن آپ کے تحت شعور کی گہرائیوں سے آتی ہے مثلا اٹھانہ اپریل سن انیس سو چھے کو سین فرانسسکو میں آنے والے زلزلے کے بعد ناکارہ لوگوں اور اپاہیجوں نے جو کافی عرصے سے اپنے بستر تک محدود تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور بہادری اور قربانی کے بہت ہی عیبت انگیز کام سر انجام دیئے زلزلے کا سن کر ان کے اندر دوسروں کو ہر قیمت پر بچانے کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور ان کے تحت شعور ذہن نے ان کے مطابق جواب دیا عظیم فنکاروں موسیقاروں شائروں مقرروں اور مصنفین نے اپنے اندر کے تحت شعور ذہن کو استعمال کیا ہر دل عزیز دل چسپ جوش اور ولولے والے بن گئے مثال کے طور پر روبرٹ لویس سٹیونسن سونے سے پہلے اپنے تحت شعور کو بڑھ کیا کرتا تھا تاکہ وہ اس کے لئے کہانیاں اخترار کرے جب اس کے پاس رکم کم یا نہ ہوتی تو وہ اپنے تحت شعور ذہن سے کہتا کہ وہ اسے اچھی قابل فروخت اور سنسنی خیز کہانی دے سٹیونسن نے لکھا اس کے امیق ذہن کی دانش نے اسے کہانی ٹکڑوں ٹکڑوں یعنی سیریل کی طرح دی یہ ظاہر کرتا ہے آپ کا تحت شعور ذہن شاندار اور اقل والی باتیں آپ کے ذریعے اس طرح کرائے گا جس کے بارے میں آپ کا شعور ذہن کچھ نہیں جانتا ہے مارک ٹوین نے دنیا کے سامنے کئی مرتبہ یہ اعتراف کیا کہ اس نے زندگی میں کبھی کام نہیں کیا اس کا تمام مزاہ اور اس کی تمام عظیم تحرینیں اس حقیقت کی وجہ سے ہیں کہ اس نے اپنے تحت شعور ذہن کے ناخنم خونے والے ذہیرے کو چھیڑ کر رس نکالا ہے کس طرح جسم ذہن کی کارکردگی کو تشبیح دیتا ہے آپ کے شعور اور تحت شعور ذہن کے مابین ویسا ہی رابطہ ضروری ہے جیسا آسابی نظاموں میں ہے دماغ کا اقبی فکراتی نظام شعور ذہن کا نامیاتی حصہ ہے اور ہمدردانہ نظام تحت شعور ذہن کا نامیاتی حصہ ہے دماغ کا فکراتی نظام وہ سرنگ ہے جہاں آپ اپنے حواسے خمسہ کے ذریعے شعور اور ادراک حاصل کرتے اور پھر اختیار کو اپنے جسم کی حرکات پر استعمال کرتے ہیں یہ نظام اپنے آساب دماغ میں رکھتا ہے اور یہ آپ کے ارادے اور شعور ذہن کی عمل کی سرنگ ہے ہمدردانہ نظام کو غیر رزاکارانہ آسابی نظام سے بھی پکارا جاتا ہے اس کا مرکز میدے کی پشت پر آسابی خلیوں کے مادے میں ہے اس کو شمسی پلیکسس اور اکثر میدی دماغ بھی کہا جاتا ہے یہ ذہنی عمل کی سرنگ ہے جو حیات بخش افعال کی لا شعور طور پر حمایت کرتی ہے دونوں نظام الگ الگ یا بیعق وقت کام کرتے ہیں جج تھومس ٹروبرڈ کا کہنا ہے ویگز دماغی اسبے کے علاقے سے اسی طرح گزرتا ہے جس طرح رزاکارانہ نظام کے حصے سے گزرتا ہے اور اس کے ذریعے سوتی نامیاتی حصوں کو کنٹرول کرتا ہے پھر آگے چھاتی کی طرف دل اور پھیپڑوں کو اس کی شاخیں بھیجتے ہوئے ہتمی طور پر وہ پردہ شکن سے گزرتا اور ہم دردانہ نظام کے ساتھ پہچانا جاتا ہے اس مقام پر وہ دونوں نظاموں کے درمیان تعلق قائم کرتا اور انسان کو دسمانی طور پر واحد ہستی بناتا ہے اسی طرح سے دماغ کے ذہن کے مختلف حصے ماروزی اور موضوعی آمال سے ان کے تعلق کی طرف دلالت کرتے ہیں ہم گفتگو کرتے ہوئے دماغ کے سامنے کے حصے کو اول ذکر اور بعد والے حصے کو ماخر و ذکر کہتے ہیں جبکہ وستی حصہ دونوں کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے ذہنی اور جسمانی رابطے کو دیکھنے کا ایک سادہ طریقہ یہ احساس کرنا ہے کہ آپ کا تحت شعور ذہن نظریہ کو گرفت میں لیتا ہے اور پھر آپ کے رضاکارانہ آسابی نظام میں مماسل ارتعاش کی ترغیف دیتا ہے اس کے بدلے میں غیر رضاکارانہ آسابی نظام ویسی ہی لہر پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اس طرح نظریہ آپ کے تحت شعور ذہن کو جو تخلیقی ذریعہ ہے کہ سپورٹ کر دیتا ہے اور پھر اس طرح سے آپ کے خیالات اشیاء کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ہر خیال کی آپ کے شعور ذہن کے ذریعے توازع کی جاتی ہے اور وہ سچ قبول کیا جاتا ہے جو آپ کی شمسی پلیکسس کے ذریعے دماغ کو ارسال کیا جاتا ہے آپ کے گوشت میں تحت شعور ذہن کا دماغ بنایا گیا ہے جو آپ کے خیالات کو حقیقت کے طور پر آپ کی دنیا میں آپ کے سامنے لاتا ہے وہاں ایک ذہانت ہے جو جسم کا خیال رکھتی ہے جب آپ ریڈی آئی نظام کا اور آزا کے دھانچے کا جیسے آنکھ کان دل جگر مسانہ وغیرہ کا متعلق کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو ذہانت کا گروہ تشکیل دیتے ہیں اور پھر ایک ساتھ عمل کرتے ہیں اس عمل کی وجہ سے وہ احکامات لینے اور انہیں شعور ذہن کے پیغام کے مطابق رکھتے ہیں آپ کے نامیاتی جسم کے ایک ایک خلے کا محتاط متعلق بتاتا ہے کہ آپ کے پیچیدہ جسم میں کیا ہو رہا ہے حالانکہ واحد ایڈی آئی نامیاتی جسم کوئی آزا نہیں رکھتا اس کے باوجود یہ حقیقت کے عامال غزائی نالی جذب اور اخراج میں ذہن کی عمل اور رد عمل کرنے کا ثبوت دیتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر آپ ذہانت کو آزا چھوڑ دے تو وہ آپ کے جسم کا خیال کرتی ہے یہ سچ ہے لیکن مشکل یہ ہے شعور ذہن ہمیشہ اس کے خواسے خمسہ کی شہادت کی بنا پر جو خارجی ظہور پر مبنی ہوتی ہے مداخلت کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق غلط اعتقادات خوفوں اور نری ہماکت والے رائے کی طرف لے جاتا ہے جب آپ کی تحت شعور میں خوف جھوٹے اعتقادات اور منفی نفسیاتی رویے جذباتی درستی کے ذریعے بنائے جاتے ہیں تو تحت شعور ذہن کے پاس کوئی دوسری راہ کھڑی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جو مخصوص تفسیرات اسے پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کرے تحت شعور ذہن مسلسل فلاح عام کے لئے کام کرتا ہے آپ کے اندر کا موضوعی وجود ہر اشیاء کی پشت پر موجود ہم اہانگی کے ایک پیداشی اصول کو منقص کرتے ہوئے مسلسل فلاح عام کے لئے کام کرتا ہے آپ کا تحت شعور ذہن خود اپنی خواہش رکھتا ہے اور یہ اس کے اندر کی حقیقی شعہ ہے وہ دن رات عمل کرتا ہے چاہے آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کے جسم کو بنانے والا ہے لیکن آپ اسے دیکھ سن یا بتاتے ہوئے محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا یہ تمام عمل ایک خاموش عمل ہے آپ کا تحت شعور ذہن اپنی زندگی رکھتا ہے جو ہمیشہ ہم اہانگی صحت اور سکون کی طرف حرقت کرتی ہے اس کے اندر موجود یہ خدای قانون تمام مواقع پر اظہار کے ذرائع کی تلاش کرتا ہے کس طرح انسان پیداشی ہم اہانگی کے اصول میں مداخلت کرتا ہے صحیح سائنسی سوچ سے ہم سچائی کو ضرور جان لیتے ہیں سچائی کو جان کر ہم تحت شعور ذہن کی لا محدود زہانت اور طاقت سے ہم اہانگ ہو جاتے ہیں جو ہمیشہ زندگی کی حفاظت کے لیے روان رہتی ہے ہر خیال یا عمل جو ارادتاً یا لاعلمی میں ہو اگر ہم اہانگ نہیں تو اس کا نتیجہ تمام اقسام میں اختلاف یا محدودات کی صورت میں نکلے گا سائنسان ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر یارہ ماہ میں آپ ایک نیا جسم بناتے ہیں اس طرح آپ جسمانی نکتہ نظر سے صرف یارہ ماہ عمر کے ہیں اگر آپ اپنے جسم میں خوف خصہ حسد اور بدخواہی کے خیالات سے خامیہ بنائیں گے تو سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو الزام نہ دیں آپ اپنے خیالات کا جامعے مجموعہ ہیں آپ منفی خیالات اور تصورات سے بچ سکتے ہیں اندھیرے سے بچنے کا راستہ روشنی ہے سرز پر گرم سے قابو پایا جا سکتا ہے اسی طرح منفی خیال کو اچھے خیال سے بدل کر قابو کیا جا سکتا ہے اس لیے اچھا دعویٰ کریں غلط خیال خود بخود غائب ہو جائے گا کیوں عام حالت کا ہونا صحت مندی خیالات پخش اور مضبوطی جبکہ خلاف معمول ہونا بیماری ہے اس دنیا میں ایک عام بچہ مکمل صحت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کے تمام آزاد در اس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ معمول کی میاری حالت ہے اور ہم صحت من زندگی سے بھرپور اور مضبوط رہتے ہیں خود تحفظ کے جبلت آپ کی فطرت کی سب سے بڑی جبلت ہے وہ بہت ہی مضبوط ہمیشہ موجود اور مسلسل عملی سچائی کو جو آپ کی فطرت میں پنہا ہوتی ہے بناتی ہے اس لیے ظاہر ہے آپ کے تمام خیالات نظریات اور اعتقادات جب وہ آپ کی زندگی کے پیداشی اصول سے ہم اہنگ ہوتے ہیں لازمان بڑی قوت کے ساتھ عمل پذیر ہوتے ہیں پیداشی اصول ہمیشہ آپ کو تمام راستوں میں تحفظ دینے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد عمومی حالت بہت ہی آرام اور یقین کے ساتھ بمقابلہ خلاف معمول حالتوں کے بحال ہو سکتی ہے بیمار ہونا خلاف معمول ہے اس کا سادہ مطلب ہے کہ آپ زندگی کے بہاؤ کے خلاف چاہ رہے ہیں اور مرفی انداز میں سوچ رہے ہیں قانون زندگی قانون ارتکا ہے فطرت کے تمام مظاہر اس قانون کے عمل کو مقوب حضیر ہونے کی خاموشی سے اور تسلسل کے ساتھ خود کو قانون ارتکا میں ظہور کرتے ہوئے تصدیق کرتے ہیں اس لیے جہاں بھی ارتکا اور اظہار ہے وہاں زندگی ہے جہاں زندگی ہے وہاں یقصانیت ہے جہاں یقصانیت ہے وہاں مکمل صحت ہے اگر آپ کا خیال آپ کے تحتشور ذہن کے تخلیقی اصولوں سے ہم آہنگ ہے تو آپ یقصانیت کے پیدائشی اصول کے ساتھ سلمی لا رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان خیالات کی پرورش کرتے ہیں جہاں یقصانیت کے اصول سے مطابقت نہیں رکھتے تو آپ سے پریشانی خوف فکرمندی اور حسد چمٹ جاتے ہیں یہ حتمی طور پر بیماری ہے اور اگر ان پر زور دینا جاری رکھا جائے تو یہ امکانی موت لاتے ہیں بیماری کسی ہتھیابی کے لیے آپ کو اپنے تحتشور ذہن کی خیالات بخش قوتوں کو اپنے نظام کے اندر بہاؤ اور تقسیم میں بڑھانا چاہئے خوف پریشانی فکرمندی حسد نفرت اور دوسرے تمام تباہ کن خیالات کو خارج کریں یہ خیالات آپ کے اصاب غدو اور جسمانی خلیوں کو جو تمام ناکارہ مادوں کو خارج کرنے پر اختیار رکھتے ہیں پھارنا اور تباہ کرنا چاہتے ہیں ڈیڑ کی ہڈی کی تبدک کا علاج مارچ سن 1917 کے رسالے نوٹی لسپ میں ایک لڑکی کے بارے میں مضمون شایع ہوا جو ڈیڑ کی ہڈی کی تبدک کا شکار تھا اس کو حیران کن صحتیابی ملی اس لڑکے کا نام فرڈرک ایل ایس انڈریوس جو انڈیانا پولس کا رہائشی تھا وہ اب میسوری کینسس سٹی کے یونیٹی سکول آف کرسچینٹی کا وزیر ہے اس کے مالج نے اسے ناقابل علاج قرار دیا تھا پھر اس لڑکے نے دعا کرنا شروع کی پر اپنے اینٹھے مڑے اپائش طریقے سے ہاتھوں اور گھٹنوں پر چلنے کی بجائے اب وہ مضبوط سیدھا اور اچھے خلیے کا انسان ہو گیا ہے اس نے ذہنی طور پر ان خوبیوں کو جذب کرتے ہوئے جن کی اسے ضرورت تھی اپنا دعویٰ خود تخلیق کیا اس نے روزانہ بار بار کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا میں پورا مکمل مضبوط طاقتور پیار کرنے والا ہم اہنگ اور خوش ہوں اس نے رات کو سونے سے پیش تر آخری الفاظ یہی کہے کہ صبح جاگنے کے بعد پہلے الفاظ اس کے لبوں پر یہی ہوتے تھے اس نے دوسروں کے لیے بھی محبت اور صحت کے خیالات بھیجتے ہوئے دعا کی ذہن کا یہ رویہ اور دعا کا طریقہ اس کی طرف کئی گناہ ہو کر پلٹا اس کے اعتقاد اور ثابت قدمی نے اس کو بہت نفع دیا جب خوف خصہ حسد یا رشک نے اس کی توجہ کھینجی اس نے فوراں دعویٰ کرنے والی پوت کے ساتھ اپنے ذہن میں جا کر جوابی حملہ کیا اس کے تحت شعور ذہن نے اس کی دائمی سوچ کی نویت کے مطابق جواب دیا کس طرح آپ کا تحت شعور آپ کو پورا بناتا ہے ایک نوجوان آدمی جو میری تحت شعور ذہن کی صحت یابی کی قوت کے موضوع پر لیکچر سننے آیا اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی ڈاکٹر نے اس کو آپریشن کا مشورہ دیا تھا اس نے خود سے کہا میری تحت شعور ذہن نے میری آنکھیں بنائی ہیں اور وہ اسے میرے لئے صحت پند کر سکتا ہے ہر رات جب وہ سونے گیا وہ غنمودگی کی فکری حالت میں داخل ہوا یہ حالت سونے سے مشابہت رکھتی ہے اس کی توجہ غیر متحرک اور آنکھوں کے ڈاکٹر پر مرتقس تھی اس نے تصور کیا ڈاکٹر اس کے سامنے ہے اس نے صاف صاف سنا ڈاکٹر اس سے کہہ رہا تھا ایک معجزہ ہو چکا ہے اس نے اسے ہر رات شاید پانچ منٹ یا کم و بیش سونے سے پیش تر اسے بار بار دہرائیا تین ہفتوں کے افتتام پر وہ دوبارہ ماہر بسریات کے پاس گیا جس نے پہلے اس کی آگوں کا معاینہ کیا تھا اس ڈاکٹر نے اس سے کہا یہ ایک معجزہ ہے کیا ہوا اس شخص نے ڈاکٹر کو اپنے تحتشور ذہن پر نقش کرنے کے لیے یعنی ذریعے سے قائل کرنے یعنی پیغام رسائی کے لیے آلہ یا ذریعہ بنایا بار بار دہرا کر اس نے اپنے تحتشور ذہن کو اعتقاد اور توقع سے بھر دیا درست کرنے کا جامع طریقہ موجود تھا اور جلد ہی اس نے آنکھ کو صحت مند کر دیا یہ ایک دوسری مثال ہے اس طرح اعتقاد آپ کے ذہن کے تحتشور کی صحت مند کرنے کی طاقت کی وجہ سے آپ کو مکمل بناتا ہے عدد سارائے